السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ تو آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں لوکل ڈراب شپنگ آج فرس لیکچر ہے اس میں جسٹ انٹرڈکشن کرواؤں گا کہ لوکل ڈراب شپنگ اور انٹرنیشنل ڈراب شپنگ میں ڈیفرنس کیا ہے اور ایک بات آپ سے پوچھوں گا کہ کیا میں کمپلیٹ سٹور بھی ڈیزائن کرنا سکھا ہوں اس میں کہ آپ لوکل ڈراب شپنگ کے لیے سٹور کس طرح ڈیزائن کریں گے یا جسٹ میں آف لائن سٹور ڈیزائن کر لوں اور بعد میں جو ہے ڈائریکٹ ایڈز چلا ہوں تو وہ آپ لوگوں کو بتاؤں آپ لوگوں نے کمپلیٹ پراسس جو ہے وہ دکھاؤں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں لیکچرز میں یا جسٹ ایڈ والا جو ہے وہ سکھاؤں فیس بک ایڈ یا مطلب کسی اور سوشل میڈیا پر ہم ایڈ چلاتے ہیں تو وہ دکھاؤں کیونکہ اگر میں پورا کمپلیٹ سٹور ڈیزائن کروں گا تو اس میں پھر لیکچرز جو ہے وہ کافی زیادہ آئیں گے تقریباً پانچ چھے لیکچرز جو ہے نا ایکسٹر کرنے پڑیں گے تو آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ پورا کمپلیٹ سٹور ڈیزائن بھی دکھاؤں تو آپ لوگ نے بتانے ہیں کیونکہ اس میں آ جائے گا کہ کس طرح ہم نے پروڈکٹ اٹھانی ہے اپنے سپلائر سے اور کس طرح ان کو اپنی ویب سائٹ میں لگانا ہے ایڈ کرنا ہے کس طرح کیٹگریز بنانی ہے کیونکہ جتنی پروڈکٹ ہم نے اپلوڈ کرنی ہے وہ ساری پھر میں لیکچر میں آپ لوگ کے ساتھ شو کرواؤں گا ساری کیٹگریز شو کرواؤں گا ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جسٹ ایڈز کا بتاؤں کہ کس طرح پاکستان میں رہتے ہوئے لوکل ڈراب شپنگ کے لیے آپ نے ایڈز بنانے ہیں سٹور آپ لوگ بنا لوگے تو آپ نے بتانے ہیں اگر سٹور کا بھی لیکچر چاہیے تو پھر میں بقاعدہ ایک کمپلیٹ سٹور کا بھی لیکچر بنا کے تو وہ بھی اپلوڈ کروں گا کہ کس طرح تھیم اپلوڈ کرنا ہے کس طرح تھیم کو ڈیزائن کرنا ہے کس طرح بینر بنانے ہیں کس طرح پروڈکٹ اپلوڈ کرنی ہیں کس طرح کیٹگریز بنانی ہیں کس طرح مینیو بنانے ہیں سارا ڈیزائن کرنے کے بعد پھر ہم ایڈز والے طرف آئیں گے ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگ اگر سٹور بنا سکتے ہو ٹھیک ہے اتنا کر لیتے ہو تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے میں سٹور آف لائن اپنا بنا لوں گا سارا ڈیزائن کر لوں گا تو ڈائیکٹ ہم ایڈز سے سٹارٹ کر دیں گے ابھی بات کر لیتے ہیں کہ لوکل ڈراب شپنگ اور انٹرنیشنل ڈراب شپنگ میں ڈیفرنس کیا ہے ٹھیک ہے پہلے ڈسکرس کرتے ہیں لوکل ڈراب شپنگ لوکل ڈراب شپنگ میں آپ کو چاہیے ہوگا کہ آپ نے وہ پروڈکٹ چوز کرنی ہے جو کہ مارکیٹ سے آپ کو سستے میں مل رہی ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پہ اگر آپ ایک ٹی شرٹ سیل کرتے ہیں اپنے سٹور پہ ایڈ کرتے ہیں اور سیم ٹی شرٹ کی مطلب آپ کو مارکیٹ میں پرائس مل رہی ہے چار سو روپے اور آپ اپنے سٹور میں چار سو کے بجائے سات سو لگا دیتے ہیں تو کوئی بندہ نہیں خریدے گا ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان میں ہر بندے کو پتا ہے کہ ٹی شرٹ جو ہے وہ مارکیٹ سے چار سو روپے میں مل رہی ہے یہ والی تو یہاں سات سو کی وہ کیوں خریدے اس لیے پہلے آپ نے کمپیریزن کرنا ہے مارکیٹ پرائسز کو پھر آپ نے مطلب اپنے سٹور میں ایڈ کرنا ہے مارکیٹ سے کم پرائس میں آپ سیل کریں گے پھر ہی سیل ہوگی وہ اگر مارکیٹ سے زیادہ پرائس آپ رکھیں گے تو کوئی بندہ نہیں خریدے گا کیونکہ پاکستانی عمام بہت سمجھدار ہے ٹھیک ہے اس معاملے میں کہ وہ ایکسرا پی نہیں کرنا چاہتے کسی صورت بھی تو آپ نے پرڈکٹ کی کاسٹ جو ہے وہ کم سے کم مطلب ڈھونڈنی ہے اور پھر پرڈکٹ جو ہے اپلوڈ کرنی ہے تاکہ مارکیٹ سے آپ کی تھوڑی پرائس کم ہو پھر ہی آپ سیل کر سکتے ہو لوکل مارکیٹ میں ایسے ہی ایک لڑکے کا کوئسٹن تھا کہ سر جی میں اپنا برینڈ سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے سمپل ٹی شرٹ لے کے ان پر میں پرنٹنگ کروا کے سیل کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں نے اسے کہا کہ اگر آپ سمپل ٹی شرٹ لے کے ان پر پرنٹ کرواتے ہیں کیا آپ کی کاسٹ جو ہے وہ مارکیٹ سے پھر کم آئے گی ٹھیک ہے اگر آپ پرنٹ کروا لیتے ہیں اور آپ کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے تو آپ لگاتے ہیں تو وہی چیز بندہ جو ہے وہ مارکیٹ سے خریدتا ہے کسی شار پہ جا خریدتا ہے تو اسے سستی مل جائے گی تو وہ آپ سے کیوں بائے کرے گا تو پھر اس نے بولا کہ جی میری کاسٹ زیادہ آئے گی مارکیٹ پرائس سے تو پھر وہ سیل نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس طرح فیل ہو جائے گی آپ کی ڈراؤپ شپنگ ایک بات تو ہوگی یہ والی دوسری بات جو ہے کہ انٹرنیشنل ڈراؤپ شپنگ کے لحاظ سے جو لوکل ڈراؤپ شپنگ ہے اس کے جو آرڈرز ہیں وہ زیادہ آپ کے ڈلیور نہیں ہوتے ٹھیک ہے ریٹرن آ جاتے ہیں کیوں آ جاتے ہیں کہ اکثر اوقات جب بندہ کوئی آپ کے پاس آرڈر کرتا ہے تو وہ آرڈر نہیں لیتا وہ آپ کے پاس واپس آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ نے مطلب آپ نے مائنڈ سیٹ کر کے رکھنا ہے کہ کم از کم آپ کے جو ہے 30 سے 40% آرڈر جو ہیں وہ واپس آئیں گے کیونکہ پاکستان میں کانسیپٹ ہے کہ لوگ پہلے پیش نہیں کرتے وہ مطلب کیش آرڈ ڈیوری سیلیکٹ کرتے ہیں آپ نے دونوں پیمنٹ میتھر لگانے ہیں کیش آرڈ ڈیوری بھی لگانے ہیں اور جو ہے آپ نے پیمنٹ کے لیے بھی لگانے ہیں لیکن موسٹلی جو لوگ آپ کو آرڈر پلیس کریں گے وہ کیش آرڈ ڈیوری کا ہوگا اور کیش آرڈ ڈیوری پہ جب آپ کی پروڈکٹ ڈیوری ہوگی تو وہ بندہ اگلا مطلب چانسز ہوتے ہیں کہ بندے جان بوجھ کے بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے اور فون ہی نہیں اٹھاتے کوریئر والوں کا اگر اٹھا لیں تو کہتے ہیں جی ہم بائر ہیں ہم نہیں لے سکتے یا فلاں فلاں کوئی بندے مطلب دیکھ کے پارسل آ جاتا ہے دروازے پہ تو پھر ہی بھی واپس کر دیتے ہیں تو ایسا تقریبا 30 سے 40% آرڈر آپ کے جو ہیں وہ ریٹرن آیا کریں گے اور 60 سے 70% آپ کے آرڈر ڈیور ہوا کریں گے ٹھیک ہے اور اس میں آپ کی کوالٹی بہت میٹر کرتی ہے ایک بندے نے آرڈر کیا ہے آپ کا آرڈر ڈیور ہو جاتا ہے اگر کوالٹی اچھی ہے تو وہ بندہ دوبارہ بھی آپ کی ویب سائٹ پہ آرڈر کرے گا اگر کوالٹی نہیں سہی تو وہ بندہ دوبارہ آرڈر نہیں کرے گا اس لیے مائنڈ سیٹ بنا کر رکھنا ہے کہ آپ کے موسٹی آرڈر جو ہے ریٹرن آئیں گے کسی بھی بندے سے آپ پوچھ سکتے ہیں جو لوکل ڈراب شپنگ کر رہے ہیں ان کے موسٹی آرڈر جو ہے ریفنڈ ہی آتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ نے ریڈی رہنا ہے باقی ڈسکرس کرتے ہیں پرافٹ کا تو لوکل مارکیٹ میں اگر آپ ڈراب شپنگ کرتے ہیں لوکل ڈراب شپنگ تو آپ کا پرافٹ بہت کم ہوتا ہے اگر آپ انٹرنیشنل ڈراب شپنگ کرتے ہیں تو آپ کا پرافٹ زیادہ ہوتا ہے کیسے اگر آپ ایک ٹی شٹ سیل کر رہے ہیں وہ آپ کو مل رہی ہے چار سو روپے کی تو آپ وہ لگا دیں گے پانچ سو کی یا چھ سو روپے کی اپنے سٹور پر تو آپ اگر چھ سو میں لگاتے ہیں تو وہ ٹی شٹ سیل ہوتی ہے تو آپ کو دو سو روپے پرافٹ ملے گا اس پر ٹھیک ہے دو سو روپے کتنا پرافٹ بنتا ہے صرف ایک ڈالر بنتا ہے ایک ڈالر سے بھی کم بنتا ہے ٹھیک ہے آج کل ڈالر کا ریٹ بھی دو سو تیس چوبیس تک چل رہے تو اس طرح وہ دو سو سے بھی آپ کا پرافٹ کم بنے گا اور ایک ٹی شٹ وہی سیم آپ لگاتے ہو مطلب انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے تو تین ڈالر کی پروڈکٹ ہے وہ آپ لوگ چھے ڈالر میں لگا دیتے ہیں اگر وہ جب سیل ہوتی ہے تو آپ کو تین ڈالر پرافٹ ملتے ہیں اس میں سے تو تین ڈالر وہ جو ہیں وہ آپ کے تقریباً سات سو روپے بن جاتے ہیں تو اس طرح آپ کا لوگل ڈراف شپنگ میں پرافٹ جو ہے انٹرنیشنل ڈراف شپنگ کے حوالے سے کافی کم ہوتا ہے دوسری بات آ جاتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کی تو انٹرنیشنل ڈراف شپنگ میں آپ کے آرڈر بہت کم ریفنڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ریٹرن بہت کم آتا ہے آپ کا کیونکہ جب آرڈر ڈلیور ہو جاتا ہے تو وہ بندے کے پاس پروڈکٹ صحیح آئے یا نہ آئے تو وہ کہتے ہیں چھوڑو پانچ چھے ڈالر کی تو بات ہے ٹھیک ہے وہ ریفنڈ نہیں کرتے ٹھیک ہے وہ رکھ لیتے ہیں اس پروڈکٹ کو کیونکہ ریفنڈ کا کافی لمبا چکر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہاں کون بندہ اس کو مطلب جو ہے نا فالو کرے اور کون بندہ ریفنڈ کروائے تو وہ تقریباً جو ہے بہت کم ریفنڈ آتا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور پرافٹ بھی جو ہے انٹرنیشنل ڈراب شیپنگ کا وہ زیادہ ہوتا ہے تو خیر یہ کچھ ڈیفرنس تھا جو آپ لوگ سے ڈسکس کرنا تھا اور باقی انشاءاللہ نیکس لیکچر جو ہے اس میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ بقاعدہ تیم اپلوڈ کرنا سارے چیزیں سٹور ڈیزائن کرنا سب کچھ سکھا ہوں اس میں ہم لوگ جو ہے وہ ایڈ سیکھیں لوکل ڈراب شیپنگ کے ایڈ کس طرح رن کرنا پھر میں ایک آف لائن سٹور ڈیزائن کر لوں گا اور ڈائریکٹ جو ہے اس پہ ہم ایڈ چلائیں گے وہی لیکچر اپلوڈ کروں گا اگر آپ لوگوں کو سٹور ڈیزائن نہیں کرنا آتا تو آپ نے وہ بھی کمٹس میں بتانا ہے کہ سارجی کمپلیٹ جو ہے وہ آپ لوگ سکھائیں تو میں سٹارٹ سے لے کے مطلب پروڈکٹ ایڈ کرنا کیٹگریز بنانا ہر چیز تیم اپلوڈ کرنا تیم ڈیزائن کرنا بینر بنانا لوگو بنانا ساری چیزیں اس میں ہم پھر دیکھیں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں جو کہ کل یہ پر سوں آئے گا آپ لوگوں کے کمٹس دیکھنے کے بعد انشاءاللہ تو پھر جو ہے بقاعدہ ہم لوکل ڈرائب شپنگ کو سٹارٹ کرتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ